ایک ہزار سال پہلے جیسے ہی امام احمد بن حنبل اپنی اسی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر گیارہ سو میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جناب عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی بن عبی طالب موجود نہ ہو اب دوستو حضرت جناب عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ کیوں مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی بن عبی طالب موجود نہ ہو تو دوستو حضرت عمر کی یہ بات کہنے کی وجہ آج سے آٹھ سو سال پہلے امام احل سنت امام سبت بن جاوزی اپنے کتاب تذکرت الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبو بکر کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت عمر کو اپنا دوسرا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان میں چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف بھیجا جب یہ شخص کئی دنوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دربار میں پہنچا تو دربار میں پہنچتے ہی یہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ میں بادشاہ روم کی طرف سے آپ کے پاس زمین و آسمان میں موجود چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی نے وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہے لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ اگر تو آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دیا تو میں بادشاہ روم کو یہ خبر پہنچا دوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے لیکن اے مسلمانوں کے خلیفہ اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح صحیح جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے تو حضرت جناب عمر نے یہ فرمایا کہ اے بندہ اے خدا جان لو کہ ہمارے ہی نبی وہ آخری نبی ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بشک وہ سوال کرو تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر زمی پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر آج تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی لہٰذا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس زمی پہ ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس زمی پہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف مو ہے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ ہی کوئی پاؤں ہیں لیکن ہاتھ اور پاؤں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس زمین پہ ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے اسی طرح میرا پانچمہ سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے ایک سو سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایا کبھی ختم نہ ہوگا لہٰذا آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پییں گے لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پیشابو پہانا نہ کریں گے بھلا یہ کیسے ممکن ہے مجھے آپ مسلمانوں کی اس بات پر ذرا برابر بھی کوئی یقین نہیں ہے لہٰذا پھر بھی اگر آپ مسلمانوں کا اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پییں گے بھی لیکن پھر بھی وہ پیشابو پہانا نہ کریں گے تو پھر آپ مجھے اس بات کی کوئی ایسی اکل مندانہ دلیل دیں کہ آپ کی اس دلیل کو میری یہ اکل آسانی سے تسلیم کر لے اور اسی طرح اب آخر میں میرا ساتھوہ سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو اس جنت کے دروازے بھی ہیں تو اگر آپ مسلمانوں کی جنت کے دروازے بھی ہیں تو پھر آپ مجھے جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتائیں دوستو امام اہل سنت امام سبت بن جوزی آج سے آٹھ سو سال پہلے اپنے کتاب تذکرہ تلحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص نے حضرت عمر سے یہ ساتھ سوال کیے تو حضرت عمر نے دربار میں موجود تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراں اس شخص کو اس کے ان ساتھ سوالوں کے صحیح صحیح جواب بتائیں لیکن کافی دیر تک ان سوالوں کے جواب سوچنے کے باوجود بھی دربار میں موجود تمام جلیل القدر صحابہ کرام اس شخص کو اس کے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائیں جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں سے تو کسی ایک نے بھی اسے اس کے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ تم مسلمانوں میں سے تو کوئی ایک بھی مجھے میرے کسی ایک بھی سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہا لہٰذا تو کیا میں یہ سمجھو کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا کیونکہ ہمارے نبی اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں یہ کچھ سوالات بتائے تھے اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ان سوالوں کے صحیح صحیح جواب یا تو خود وہ آخری نبی بتا سکتا ہے یا پھر وہ کہ جسے خود آخری نبی نے علم عطا کیا ہو لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ تم میں سے وہ ایسا کون ہے جو تمہارے نبی کے علم کا وارث ہو بس جیسے ہی صحابہ کرام نے اس شخص کی یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے فوراً اس شخص کو حضرت امام علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا حضرت علی کے پاس پہنچتے ہی اس شخص نے آپ کو اپنا سارا واقعہ سنایا اور پھر جن سوالوں کے جواب اس نے حضرت عمر سے پوچھے تھے تو بلکل انہی سوالوں کے ہی جواب اس شخص نے اب حضرت امام علی بن ابی طالب سے پوچھے اس شخص کے ان سوالوں پر حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تو اے بندہ خدا جان لو کہ وہ جگہ کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی تو وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گزارا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ مار اپنا اصا سمندر پر جیسے ہی موسیٰ نے سمندر پر اپنا اصا مارا تو سمندر پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی قوم پھر آن سے بچنے کے لیے سمندر کے اس حصے سے گزرنے لگی جب حضرت موسیٰ کی یہ قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تو سمندر کے اس حصے پر پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی بس پھر جب حضرت موسیٰ کی یہ قوم سمندر کے اس حصے سے گزر گئی تو وہاں سے گزرنے کے بعد سمندر آپس میں مل گیا اور اے بندہِ خدا اس دن سے لے کر آج تک سمندر کے اس حصے پر دوبارہ پھر کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی لہٰذا جان لو کہ وہ جگہ کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی تو وہ جگہ سمندر کا یہی حصہ ہے دوستو یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سمندر کے اس حصے سے گزرنے کا یہ واقعہ قرآن میں سورِ اشعورہ کی آیت نمبر ساٹھ سے چھے سٹھ میں موجود ہے اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پہ تو ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا تو اے بندہِ خدا جان لو کہ وہ درخت کے جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا تو وہ درخت اللہ نے اپنے نبی حضرتِ یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا کر پیدا کیا تھا جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم کے اسی درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ سے صحتیابی کی دعا مانگنے لگے تو پھر اللہ نے آپ کے اس دعا پر فوراں ایک ہی لمحے میں موجزہ کے طور پر قدو کی بیل کے ایک درخت کو زمین سے اگا کر پیدا کر دیا جس کے پھلوں کو کھا کر حضرتِ یونس علیہ السلام دوبارہ صحتیاب ہو گئے لہٰذا اے بندہِ خدا وہ درخت کے جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا تو وہ یہی درخت ہے جو درخت اللہ نے اپنے نبی حضرتِ یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا کر پیدا کیا تھا دوستو یاد رہے حضرتِ یونس علیہ السلام کے اس درخت کا ذکر قرآن میں سورہ السفات کی آیت نمبر 149 سے لے کر 148 میں واضح طور پر موجود ہے اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف موہ ہے تو اے بندہِ خدا پھر جان لو کہ وہ چیز کے جس کا سارے کا سارا صرف اور صرف موہ ہے تو وہ دوزہ کی آگ ہے کیونکہ دوزہ کی یہ آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے اور دوزہ کی یہ آگ انسان کو اس طرح سے کھائے گی کہ جیسے بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے دوستو اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورے الفرقان کی آیت نمبر بارہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب دوزہ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزہ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑ نہ سنیں گے بس اے بندہِ خدا اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے آخری رسول کا اقرار کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے آخری رسول کا انکار کیا اسی طرح تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کونسی چیز ہے جو زمین پہ ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے تو اے بندہِ خدا جان لو کہ وہ چیز کے جو ہر وقت اس زمین پہ صرف چلتی ہی رہتی ہے تو وہ چیز پانی ہے کیونکہ جب سے اللہ نے پانی کو اس زمین پہ اتارا ہے تو تب ہی سے لے کر آج تک یہ پانی اس زمین پر ہمیشہ سے صرف چلتا ہی رہا ہے اور اللہ نے گروہ فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس پانی میں یہ سیکھ رکھی ہے کہ جس طرح یہ پانی اس زمین پہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ خود بخود زمین میں اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے تو اے انسان تو بھی صرف ایک مرتبہ اللہ کے رستے پر چل کر تو دیکھ یقیناً اللہ تیرے لیے بھی خود بخود رستے بنائے گا اور تو جو اس دنیا میں لاچاری اور بیبسی کے عالم میں رہتا ہے تو جس طرح اللہ پانی کے لیے رستے بنا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا اسی طرح تمہارا پانچمہ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے ایک سو سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایا کبھی ختم نہ ہوگا تو اے بندہِ خدا پھر اب جان لو کہ وہ درخت شجرہِ توبہ ہے شجرہِ توبہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ درخت اتنا بڑا درخت ہے کہ اس درخت کی شاہیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں اس درخت کے نیچے اللہ نے مشک زافران اور امبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں اے بندہِ خدا جنت کے اس اتنے بڑے درخت کی ایک مثال ہماری اس دنیا میں سورج ہے کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنے ہماری زمین پہ موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں اسی طرح اگر اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہماری اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے تو پھر یقیناً وہ اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ جنت میں ایک بہت بڑا درخت بھی بنا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ شجرائی توبہ کا ذکر قرآن میں سورے اور راد کی آیت نمبر 29 میں کچھ اس طرح سے موجود ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کے لیے جنت میں توبہ ہے اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا ایک اچھا انجام ہے دوستو یاد رہے قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں آج سے ایک ہزار سال سے بھی پہلے لکھی گئی تفسیر کی کئی کتابیں جیسے کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفسیر کی کتابوں میں یہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر توبہ سے مراد جنت کا درخت شجرائی توبہ ہے اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پشاب و پہانا نہ کریں گے تم کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے تو اے بندہ اے خدا جان لو کہ یقیناً جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پشاب و پہانا نہ کریں گے تو اس کی مثال ہماری اس دنیا میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر بچہ نو مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پشاب و پہانہ نہیں کرتا لہٰذا اے بندہِ خدا جان لو کہ وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ پشاب و پہانہ نہ کریں گے تو پھر وہ پشاب و پہانہ نہ کریں گے اب دوستو آخری سوال کا جواب آپ کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب پر دین اسلام کے متعلق علمی اور فکری گفتگو سننے والوں کی تعداد دس لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ اس موجودہ دور میں کہ جب غیر مسلمان لوگ اپنے دین مذہب کلچر اور خیالات کو بولی ووڈ اور ہالی ووڈ کی جدید موویز اور فلموں کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو وہی پر افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم مسلمانوں نے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے پچھلے بیس سالوں میں اتنی زیادہ موویز اور فلمیں بنائی ہیں کہ میں ان موویز اور فلموں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر آپ کو بتا سکتا ہوں اور جہاں تک رہی ہم پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کی بات تو ہم بیچاروں کو تو اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے صرف یوٹیوب پر کچھ اسلامی ویڈیوز دیکھ کر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے لہٰذا اسی وجہ سے دوستو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود اپنی اسلامی موویز اور فلمیں بنانے کے لیے کوئی فلم انڈسٹری تو نہیں بنا سکتے لیکن انشاءاللہ دوستو میں بہت جلد آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بناوں گا کہ جس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کم از کم آپ بھی میری طرح یہ ویڈیوز کس طرح سے بنا سکتے ہیں دوستو یاد رہے کہ ہمیں ہماری ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے کم از کم آٹھ ہنر یا پھر سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جن میں سے پہلا ریسرچ دوسرا کرییٹیو سکریپٹ رائٹنگ تیسرا آواز چوتھا آوڈیو ایڈیٹنگ پانچھوہ ویڈیو ایڈیٹنگ چھٹا تھم نیل یا فوٹو ایڈیٹنگ ساتھوہ ایس ای او سرچ انجن اپٹومائزیشن اور آٹھوہ سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے دوستو ان ویڈیوز کو بنانے کے بارے میں اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اپنے اس سوال کو نیچے کومیٹ باکس میں ضرور لکھیے گا میں آپ کے اس سوال کو ویڈیو میں شامل کروں گا اور اگر کومیٹ باکس میں آپ کو میرا ریپلائی نہیں ملتا تو آپ اپنا وہ سوال مجھے میرے فیس بک پیج پر یا پھر انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میسج کر کے بھی بھیج سکتے ہیں تو اسی طرح بس پھر اب آہر میں حضرت امام علی بن ابی طالب نے روم کے بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس شخص یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا اب آہر میں تمہارا ساتھوہ سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں لہٰذا اگر جنت کے دروازے ہیں تو پھر تمہیں جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتایا جائے تو اے بندہ خدا پھر اب جان لو کہ جنت کے دروازوں کے یہ تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقینا اس کے لیے جنت کے دروازوں کے یہ تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے اور اسی طرح اب یہ بات بھی جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے موسیقی